نوازکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے ہیں سبی درشکوں کا میں دھرمیندر سندوس ساکت کرتا ہوں ہماری صدیوں پرانی سناتن سبہتا کے موجودہ سمیں میں ملنے والے پرمان اس بات کو پرمانیت کرتے ہیں کہ ہماری یہ پرانی گھٹنائیں ان گھٹناؤں سے سنبندت ہمارے پرانی پاتر کلپنا نہیں حقیقت کو بیان کرتے ہیں آج ہم آپ کو صدیوں پرانی ایک پرانی گھٹنا کے ستے سے آفگت کرواتے ہیں ہم سب ہی نے دیوتاں اور دانوں کے ایک ساتھ سمودر منتھن کی گھٹنا کو سنا جا پڑا ہوگا یہ گھٹنا پورن طور سے ستے ہے ویگیانکوں نے سمودر کی گہرائیوں سے سمودر منتھن والے مندراجل پروت کو دھونڈ نکالنے میں سفلتہ حاصل کی ہے مندراجل پروت کے مدھے ناک کی آکریتی کے چہن کا ملنا اس گھٹنا کو پرمانیت کرتا ہے کس سمودر میں ملا مندراجل پروت گجرات کے سورت کے آل پارڈ سے لگے پنجرت گاؤں کے سمودر میں آج سے لگ بھگ 31 سال پہلے بھوان شریف کرشن کی سمودر میں سمائی دوارکہ نگری کو دھونڈنے کی شروعات کی گئی اس ابھیان کو سفلتہ بھی ملی گوتا خوروں کی ٹیم کو پراشین دوارکہ نگری کے عوشیش بھی ملے تھے اس ابھیان میں ڈاکٹر ایس آر راو شود کارے کر رہے تھے ان کے ساتھ سورت کے مطل تریویدی بھی سیو کر رہے تھے دوارکہ نگری کے عوشیشوں کی شانبین کے لیے لگاتار جاری ابھیان کے دوران وشیش کیپسل میں موجود ڈاکٹر راو اور تریویدی سمودر کے بھیتر 800 فیٹ تک کی گہرائی میں چلے گئے تب انہیں سمودر کے گرم میں ایک وشال پروت ملا اس پروت پر گھساو کے کچھ وشیش نشان نظر آئے ویگیانکوں کی اس ٹیم کے لیے پروت کا ملنا حیرانی سے کم نہیں تھا آشنولوجی ویبھاگ نے پروت پر اپنی رسل شروع کر دی پروت کے وشیش کاربن ٹیسٹ کیے گئے ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ یہ پروت مندھار پروت ہے جو پورانے کال میں سمودر منتھن کے لیے استعمال ہوا تھا گجرات اور بیہار کے مندھار پروت ایک سمان دکشن گجرات کے پنجرت گاؤں کے سمودر کی گہرانیوں میں ملا پروت اور بیہار کے بھاگلپور میں موجود مندھار پروت ایک سمان ہے دونوں ہی پروتوں میں گرینائٹ بھاری ماترہ میں موجود ہے سب سے خاص بات ہے کہ ان دونوں پروتوں کے مدھے ناک کی آکریتی بھی موجود ہے گور طلب ہے کہ سمودر کی گہرانیوں میں ملنے والے پروت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں سمودر میں ملے پروت کی ویڈیو میں بھی پشٹی کی گئی ہے آشنولوجی ویبھاگ نے دو سال پہلے اپنی ویبھاگ پر لگ بھگ پچاس منٹ کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس میں پنجرت گاؤں کے سمودر سے دکشن میں ایک سو پچیس کلومیٹر دور آٹھ سو فیٹ کی گہرائی میں سمودر منتھر میں پریوکت ہونے والے مندرانچل پروت ملنے کی بھی بات کہی گئی ہے ویڈیو میں دوار کا نگری کے عوشیش ملنے کی بھی جانکاری دی گئی ہے آشنولوجیسٹ ویبھاگ پر موجود آرٹیکل میں ویبھاگ دوارہ اس بات کی پوچھٹی کر دی گئی ہے آرکیولوجی ویبھاگ نے سب سے پہلے اپنے طریقے سے ٹیسٹ کیے ان سے صاف ہوا کی پروت پر جو نشان نظر آ رہے ہیں وہ نشان پانی کے گھرشن سے نہیں پڑے تھے اس کے بعد ایپسولوٹ میتھرڈ ریلیٹیو میتھرڈ ریٹن مارکس ایج ایکویلنٹ سٹریٹ گرافک مارکس اور سٹریٹی گرافک ڈھنگ سے اور پراشین تتھیوں کے انصار بھی شود کی گئی دوارہ کا نگری کے پاس ہی ہوا تھا سمدر منتھن دوارہ کا نگری کے پاس ہی دیوتاؤں اور دانووں میں امرت کی پرابطی کے لیے سمدر منتھن کیا گیا تھا سمدر کے منتھن کے لیے مندراجل پروت کا اپیو کیا گیا تھا سمدر منتھن کے دوران اتنی بڑی رسی نہ ہونے پر واسکی ناک کا پریو کیا گیا تھا سمدر منتھن کے دوران حل احل بھی نکلا تھا جسے مہادیو شیو نے اپنے کنٹ میں دھارن کر بھرمان کو خطرے سے بچایا ان پروتوں کے مدھے جو نشان ہے وہ اسی واسکی ناک کے لپیٹنے سے ہی ہوئے مانے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی سمدر میں ڈوبے ملے پروت سے جڑی جانکاری جس کے بارے میں ویگیانکوں کا ماننا ہے کس پروت سے ہی سمدر منتھن ہوا تھا ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائف چینل ہندی کے ساتھ